سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکل حمد یا اللہ وصلاة و السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامعینی بہتشام آپ جانتے ہوں گے جب آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ دیوبندی مولویوں کی پول کھولی اور ان کا اصل چہرہ لوگوں کو بتایا ان کی گستاخیاں بتائیں اور ٹک میں شرع بتایا تو دیوبندیوں کو بہت بیشی لگی اور غلطیاں تسلیم کرنے کے بجائے دفاع کے نام پر خوب شور مچایا جھوٹ بولا اور خود کو حق پر رہنے کی بات کی لیکن حق تو حق ہوتا ہے یہ ہمیشہ ناکام رہے ناکامی کے بعد آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی ذاتیں بابرکت پر انگلیاں اٹھانی شروع کی اور علماء اہل حق نے کاٹ کر رکھ دیا الحمدللہ اب یہ بے حیاء بے شرم آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ پر ترہ ترہ کی باتیں کر کے اپنے کالے دل کو تسکین دینے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کی دلوں سے سرکار آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی محبت چھڑانا چاہتے ہیں تاکہ یہ اپنے مولگیوں کو بچا سکیں لیکن انشاءاللہ عز و جل ایسا نہیں ہوگا حق حق ہی رہے گا بہرحال جو بندی کوہ کھانی کہتے ہیں آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی آنکھیں خراب ہو گئیں اور اس بات کو یہ غلط انداز میں پیش کرتے ہیں آپ جو ہے فرقہ بریلویت کا تحقیقی جائزہ جو ان کے متقلم اسلام کوہ کھانیوں کے متقلم اسلام جو ہیں الیاس بھومن اس نے جو ہے اپنے کتاب میں کس طرح سے لکھائے آپ پڑھ سکتے ہیں تو آج ہم ان بے غیرتوں کی انہی حرکتوں کی وجہ سے آج ہم بتانے کے لئے مجبور ہوئے ہیں کہ دیکھو تمہارے مولگی کی حالت کیا ہے اس کی آنکھوں کی حالت کیا ہے آپ دیکھیں ہم نہیں بتاتے ہمیں اس سے غرض ہی نہیں ہے یہ سب بتانے کی تو ہم بتا رہے ہیں اس لئے کی کہ انہوں نے ایسی گھڑیا حرکت کی ہے چلیے اب ان کو معلوم ہو جائے کہ دوسروں پر کیچڑ اچھالنے سے انجام جو ہے کتنا بھیانک ہوتا ہے دیوبندیوں غور سے سنیں یہ دیوبندیوں کی اپنی کتاب ہے ارواحِ ثلاثہ یعنی حکایاتِ اولیاء مولوی اشرف علی خان دیوبندی مولوی اشرف علی خان حکایت نمبر تین سو سات لکھا ہے خان صاحب نے فرمایا کہ حضرت گنگوہی نے مولوی یہیہ صاحب کاندھلوی سے فرمایا کہ فلا مسئلہ شامی میں دیکھو کیا کہا فلا مسئلہ شامی میں دیکھو مولوی صاحب نے اس کیا کہ حضرت وہ مسئلہ شامی میں تو ہے نہیں کیا کہا حضرت وہ مسئلہ شامی میں تو ہے نہیں فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے لاؤ شامی اٹھا لاؤ شامی لائی گئی حضرت اس وقت آنکھوں سے معذور ہو چکے تھے یعنی دیوبندیوں کا جو غوثِ آزم ہے وہ آنکھوں سے معذور ہو چکا تھا تو دیوبندیوں اب مجھے کہنے دو کہ رشید احمد گنگوہی نابینا تھا تو کانیا ہو گیا تھا اب اگر میں ایسا کہوں تو تمہیں کیسا لگے گا اگر تمہیں برا لگتا ہے تو بے غیرتوں دوسروں پر بولنے سے پہلے یہ کیوں نہیں سوچتے ہو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب دوسروں پر تم انگلیاں اٹھاتے ہو تو کئی انگلیاں تمہاری طرف ہوتی ہیں تو اسی لئے ہم تمہیں جو ہے خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو تاکہ تم مزید ظلیل اور رسوہ ہونے سے بچ سکو اللہ دبارک وطالہ ہمیں حق کہنے حق سننے حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے